موسیقی خوش آمدید دوبارہ آپ کا جناب دوسرے پڑا اوپر ہم آگے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلام جے کے میں ہوں آپ کا میزمان شفاہ گوہر دلی سٹیڈیو سے ہم اس پروگرام کو آپ تک لا رہے ہیں اور اب ذرا خبروں کے سفر کو بڑھاتے ہیں اور زیادہ آگے اور آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں ایک اور اہم اور بڑی خبر جو ابھی تک آ رہی ہے اقوام متحدہ سے اور اقوام متحدہ سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ چین ایک بار پھر مہربان ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور چین نے بلوک کیا جی اس پروپوزل کو جو اقوام متحدہ کے اندر رکھ دیا گیا تھا جس کے تاتھ لشکر تویبہ کے ملٹن ساجد میر کو عالمی دہشت غرد قرار دینا تھا چین نے آج ایک بار پھر اس پروپوزل کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے جی جو اقوام متحدہ کے اندر رکھا گیا تھا جس کے اندر بارت کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے مشترکہ طور پر یہ کوشش کی گئی تھی کہ لشکر تویبہ کے ملٹن ساجد میر کو عالمی دہشت غرد قرار دیا جائے اور یہ ساجد میر جو ہے جی یہ انوالو ہے دوہزار آٹھ ممبئی حملوں کے اندر اور یو ایس نے پروپوزل کو مو کیا تھا بارت سرکار کی بھی حمایت اس میں تھی اور چاہتے تھے یہ کہ جناب 1267 جو الکایدہ سینکشن کمیٹی ہے وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے اندر اس ساجد میر کو اس لسٹ میں ڈالے تاہم یہ تیسرا موقع ہے جب چین نے بلوک کیا بارت یو ایس پروپوزل کو یہ مشترکہ پروپوزل تھا بارت اور یو ایس کا روا مہینے کے دوران اس سے پہلے عبد الرحمان مکی جو لیٹی کے اور جماعت دعویٰ کے لیڈر ہیں اس سے ساتھ ساتھ عبد الرعوف ازگر جو جیشی محمد کے مسود ازر کے قریبی رشتدار ہیں ان کو بھی بچانے میں کئی نہ کئی چین کا ایک بڑا رول تھا اور آج یہ تیسرا موقع ہے جب ساجد کے بارے میں خبر ہے کہ ان کے پروپوزل کو بھی فیلحال ڈاؤن کر دیا گیا ہے ریزیلیشن جو تھا وہ 1267 سینکشن کمیٹی کے سامنے تھا جس کے تحت ساجد پر پابندی آئیت کرنی تھی ساجد میں لشکر طیبہ کے کمانڈرو میں گنے جاتے ہیں اور ممبئی حملوں کے ساتھ ساتھ کئی دیگر حملوں کے اندر بھی ان کا نام آج تک آیا ہے یاد رکھیے گا ممبئی حملوں کے اندر ایک سو پچھتر لوگ مارے گئے تھے جن میں اٹھارہ پولیس اہلیکار تھے ایک سو بائیس لوگوں کے اندر ایک سو بائیس سینیلین تھے چھبیس فارنرز تھے اور اس پورے انکاؤنچر کے دوران نو انٹیاب پسند ملیٹنٹ بھی جو ہے وہ مارے گئے تھے اور ایک زندہ پگڑا گیا تھا اجمل کساب جس کی گواہی بھی بیاد میں سامنے آئی تھی اور بڑی چیزیں جو وہ کھل کر سامنے آئی تھی ساجد میر اوورسیز ریکٹیومنٹ کرتا ہے ٹریننگ ایکٹیوٹیز کرواتا ہے ایلی ٹی کے لیے اور یو اے ای بنگلہ دیش کینیڈا سری لنکا مالدی سعودی عربیہ کے اندر اس کے آپریشنل نیٹ بکس کام کرتے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس پوری خبر تھی اقبائی متحدہ کے سامنے معاملہ رکھا تھا لیکن معاملہ آگے بڑا نہیں کیونکہ چین کی طرف سے بلوک کر دیا گیا اس پروپوزل کو جو مشترکہ طور پر بھارت اور پاکستان کی طرف سے پیش کر دیا گیا تھا ابھی تک کی سب سے اہم اور بڑی خبر جو اقوام متحدہ کے دفتر سے سامنے آئی ہے اب آتے ہیں جی واپس جمہو کشمیر کی اور جب جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سیاہوں کو دیکھنے کے لیے قدرتی مناظر تھے یعنی جیل تھی ندیاں تھی پہاڑ تھی کھیت تھی کھلیان تھی لوگ تھے اور یہاں پر ترہ ترہ کی چیزیں تھی چاہے وہ ریلیجس ٹوریزم کے حساب سے ہو یا نیچرل ٹوریزم کے حساب سے ہو لیکن اب اس میں ایک چیز اور ایڈ آن ہو رہا ہے جو وادی کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور سیاہت پر آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے چلی ناظرین سرینگر سے بڑی خبر جہاں پر ملٹپلیکس سنیمہ کا بازہ تطور پر اپتتہ ہوگا بیس سبتمبر کو ملٹپلیکس کا افتتہ کریں گے اور پہلی بار اس میں لال سنگھ چڑھا فلم کی سکریننگ ہوگی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بیس سبتمبر کو یوٹی کے بعد دوبارہ سے سنیمہ کھولنے کو جس طرح سے انتظامے کی جانب سے کوشش رہی ہے اور اس کوشش جو انتظامے کی رنگ لائی ہے اور اب بیس سبتمبر کو سرینگر کی اندر بازہ تطور پر اس کی شروعات ہوگی ملٹپلیکس سنیمہ میں لال سنگھ چڑھا بھی اس سبتمبر کو سکرین کی جائے گی اور اب بازہ تطور پر جب یہ سکریننگ ہوگی تو اس سے پہلے ہی اس ملٹپلیکس سنیمہ کا افتتہ ہوگا اور ال جی منوسرہ کی جانب سے اس کا افتتہ کیا جائے گا اور پہلی بار یہ گزشتہ دو سالوں کے دوران جہاں انتظامے کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب سنیمہ بھی وادیہ کشمیر میں کھولے جائیں گے تاکہ سہرو تفریج اس طرح سے لوگ چاہے ہم بیرون ریاست کے لوگ جو کشوادیہ کشمیر کا رکھ کرتے ہیں وہ وہاں پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہی جب شام کے ٹائم وہ سنیمہ جانا چاہتے تھے اب انتظامے کی کوشش رنگ لائی اور پہلی مرتبہ یا ملٹپلیکس سنیمہ کی اب بازہ تطور پر افتتہ اس کا ہوگا اور بیس سبتمبر کا افتتہ ہوگا جہاں پر ال جی منوسرہ اس کا افتتہ کریں گے یہ سنوار علاقے میں جہاں پر بادمی بانگ کنٹون میٹ ہے شیوپورا کے نزدیک اس جو ملٹپلیکس سنیمہ وہاں پر اس کا بازہ تطور پر افتتہ ہوگا کیونکہ سیکیورٹی زون ہے وہاں پر تو اس لیے وہاں پر انتظامے نے اسے ترجی دی ہے اچھا جی ویجے در جو کشمیری پندیت بھی ہے بزنس مین بھی ہے وہ مانے جانا ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کے پیچھے جی برین چائلڈ ہے جنہوں نے یہ یہاں پر دوبارہ شروع کیا اور یاد رکھئے گا درسہ وہی ہے جو سری نگر کے اندر بڑا سکول ڈی پی ایس بھی چلاتے ہیں اور سری نگر کے اندر ان کا ایک بڑا نیک ورک ہے اس حوالے سے تو بہرحال سکول کے ساتھ ساتھ اب انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا اور انٹرٹینمنٹ ہوگا جی شیوپورا علاقے کے اندر اور پہلی فلم لال سنگھ چڑھا کو وہاں پر ملپلیکس کے در دکھایا جائے گا گیارہ بجے اناؤگریٹ ہوگا ٹیوزڈے کو یعنی بیس سپٹمبر کو فلال بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا کانگریس کی بھی آپ کے ساتھ رکھتے ہیں کانگریس کے بات اس لیے بڑی امپورٹن منتی ہے کانگریس جوڑو یا بارت جوڑو کا جو مہم چل رہا ہے یہاں کانگریس کے اندر کانگریس چھوڑو بھی چل رہا ہے یہ میں اس لیے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں گلانبی آزاد کے جمہم کشمیر سے الہیدگی کے بعد جمہم کشمیر کانگریس کو ایک کے بعد ایک بڑا دچکہ تو لگی رہا ہے چھوٹے بڑے لیڈر تو چھوڑی رہے لیکن ایک اور قداور شخصیت شاید کانگریس کو چھوڑ دیں اس بات کا اشاروں اشاروں میں اس قداور لیڈر نے بات سامنے رکھی اب یہ لیڈر ہے کون جی ریاست جمہم کشمیر سابقہ ریاست کے سابق صدر اور کانگریس کے سینئر لیڈر کا بیان سامنے آیا ہے ڈاکٹر کرن سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان کو دیکھنے کے بعد پرکنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ کرن سنگھ بھی اکتا چکے ہے لیڈرشپ سے اور کسی بھی ورک تاٹا بائی بائی کر کے سائیڈ لائن ہوں گے کانگریس سے آفتر آزاد مانا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کرن سنگھ کی یہ جو بات جیت ہے یہ جمہم کشمیر کے زاویہ سے انتہائی اہم مانی جاری ہے اور آزاد کے اس ویو پوائنٹ کو انڈورس کر رہی ہے جو آزاد نے اپنے پانچ صفات پر مشتمل چٹھی کے اندر لکھا تھا ڈاکٹر کرن سنگھ کا ماننا ہے کہ ان کی ریلیشن اس وقت کانگریس کے ساتھ جو ہے وہ آلموس زیرو ہو گئی ہے اور اس وقت پارٹی لیڈرشپ بلکل بھی ان کے ساتھ کوئی کونٹیکٹ میں نہیں ہے اور کوئی بھی پارٹی کے اندر ویٹرن لیڈرز جو ہیں یعنی جن کے پاس ایکسپیرینس ہے سینئر لیڈرز ہیں ان کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یعنی جو بات کرن سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں یہی بات گلانوی آزاد صاحب چند دن بہلے کہہ چکے ہیں اور بسیٹسفیکشن انہوں نے کہا کہ کانگریس جس طریقے سے چل رہی ہے جس طریقے سے چلانے کی کوشش کی جاری ہے اس سے جی ان کے کانگریس کے حالات جو وہ بہتر نہیں ہیں اور آج کے دن میں کانگریس اور ڈاکٹر کرن سنگھ کے جو ریلیشنس ہیں وہ آل موز زیرو ہو گئے ہیں نائنٹین سکسٹی سیون میں کانگریس کو انہوں نے جائن کیا تھا اس کے بعد وہ وزیر بھی بنے تھے آٹھ سے دس سال تک وہ کافی پارلیمنٹ کے اندر بھی رہا اور اس کے بعد کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اندر میمبر بھی رہے لیکن اس کے بعد انہیں کانگریس ورکنگ کمیٹی سے باہر رکھا گیا راج سبا سے باہر رکھا گیا پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا اور آہستہ آہستہ کر کے کانگریس نے ان سے دوری اختیار کی اور آج کرن سنگھ کا ماننا کی ان کی اور پارٹی کے بیچ زیرو تالمیل ہیں اور وہ سارا وقت جو اپنا گزارتے ہیں وہ لٹریچر پر گزارتے ہیں بگوت گیتہ اور دیگر چیزوں پر گزار رہے ہیں جہاں انہوں نے ایک طرف سے اس بات کی اکاسی کیا دوسری طرف سے انہوں نے وزیرعظم کی قصیدہ گوئی بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے باٹی اور جنتہ پارٹی نے مہاراجہ ہری سنگھ کی جنم دن پر چھٹی کا اعلان کیا ہے دراصل ان کی طرف سے جو پیشکش کی گئی تھی جو پیشکدوی کی گئی تھی اس کا بھی ایک نتیجہ اور جس طریقے سے جمہور کشمیر اور جمہور کے لوگوں کا ایک والیہانہ محبت مہاراجہ صاحب کے ساتھ تھا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج سرکار نے ان کے جنم دن پر چھٹی کا اعلان کیا ہے یہ بھی بات ان کی طرف سے کہی گئی ہے تاہم انہوں نے اس بات کو بھی دورایا کہ ان کے بیٹے عجاز شترو سنگھ اور وکرم اندیتیا نے میمبر لیجنٹری کاؤنسل کی حیثت سے کئی بار ریزولیوشنز کو مو بھی کیا گیا تھا لیکن اس وقت ہی حکومتوں نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی لیکن بی جے پی نے آج دوجہ دے کر یہ مان رکھا ہے کہ قربانیاں رائے گا نہیں ہوتی ہے کیا کچھ کرنسن صاحب نے کہا ہے ذرا فٹا فٹ سے تھوڑی سی سانڈ بائٹ اب چلا دیئے گا اور یہ دیرانہ بڑی پرانی ڈیمانڈ تھی یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کیونکہ اس میں جو مانگ کی لوگوں نے جو ایجیٹیشن کیا اس میں زیادہ تر یوہ پیڈی نے کیا نوجوانوں نے کیا یوہ راجپو سوار اور بھی سب جو قوم ہیں سب نے کیا کسی نے بیرود نہیں کیا تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے جد و جہد کی ویسے تو ڈیمانڈ ہماری بڑی پرانی تھی جب میرے دونوں بیٹے بکرمہ دیتے اور اجاد شترو سنگھ ایم ایل سی تھے تو انہوں نے لیجسٹیٹیو کاؤنسل میں پارت بھی پاس بھی کروایا تھا لیکن پھر وہ آگے چلا نہیں تو اس میں سب کو میں ودھائی دیتا ہوں اور پردھان منطری جی کو میں نے پتر بھی لکھا تھا تین چاہ دن پہلے ان کو میں ودھائی دیتا ہوں انہوں نے پبلک کے نوز کو سمجھ لیا اور یہ بھی جان لیا کہ دوگرہ جو ہیں خاص طورتے جمہوں کے سارے لوگ وہ کتنے اس بات کے اوپر کتنے ان کی زبردست مانگ تو انہوں نے یہ مانگ لی بڑی خوشی کی بات سر لگاتار مانگ تو ہوتی رہی ہے کئی بار مانگ ہوئی ہے اب بی جے پی پردیش ادیش رویندر رہنے یہ کہہ رہے ہیں کہ چھبیس اکتوبر کو ویلے دیواس اور تیس سپٹیمبر کو مہاراجہ ہری سنگھ کا جنر مستو کے موقع پر یہ دونوں کام ہماری وجہ سے ہوئے یعنی بی جے پی کی وجہ سے ہوئے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں جس نے بھی کریڈٹ لینا ہو کریڈٹ لیں لیکن جہاں تک کہ باپو جی کی سٹی کی بات تھی یہ تو آسانی سے نہیں دیا گیا یہ تو بلکہ چار پانچ دن ہوئے تو میں نے پتر لکھا تھا اور سٹریٹمنٹ دیا تھا اور پدھان ملتی جی کو پتر لکھا تھا تو یہ تو اگر انہوں نے دینا ہوتا تھا تو بہت پہلے دے سکتے تھے اتنی لمبی شدل جہد کی ضرورت پڑ گئی اور ایکسیشن دے تو خیر بہت اچھا ایڈیا ہے نیا ایڈیا ہے تو خیر اس میں کریڈٹ کی بات نہیں ہے اس میں ہر پارٹی ہر قوم نے حصہ لیا کوئی کہے کہ صرف میرا اس میں حق ہے وہ غلط ہے آپ بھی لگتار مانگ کرتے رہے ہیں اور کافی عرصے کے بعد اب جا کر مانگ پوری ہوئے آپ کیا لگتا ہے کہ جو یہ مانگ پوری ہوئے یہ پولٹیکل فائدہ لینے کے لیے کیونکہ اب جمہو کشمیر کوئی یوٹی بنایا گیا لدہ کو لکیا گیا تو ایک پولٹیکل مائلیج لینے ہی کوشش کی گئی ہیں دیکھئے اس میں جو بھی کوئی اس میں فائدہ اٹھائے یا نہیں اٹھائے بات بہت اچھی ہو گئی ہے ہم تو اس میں کونسنٹریٹ کر رہے ہیں تو شٹی ہو گئی ہے اب اس میں کیا پولٹیکس چلتی ہے کون سیاست چلاتا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں سیاست چلتی رہتی ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے جس میں کسی ایک پولٹیکل پارٹی کا ہاتھ نہیں تھا اور زیادہ تر پبلک کا ہاتھ تھا جو نوجوان تھے جو جمعوں کے وہ ان کا ہاتھ تھا انہوں نے بڑی ہمت کی اور اس لیے اس میں میں تو کریڈیٹ وغیرہ کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے تو اس بات کی خوشی ہے اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ماردہ حری سنگھ جی کو لوگ اس لیے محض نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے الہاق کیا لیکن ان کے راج میں بیس بائیس سال میں انہوں نے کیا کیا کام کیے انہوں نے یہ سارے مندر دلیتوں کے لیے ہری جن جو کہلاتے تھے کھول دیئے بہت بڑی بات تھی انہوں نے بیگار ختم کر دیا انہوں نے لڑکیوں کی شکشہ کے لیے مجبورن سکول بنا دیئے سارے جمعوں کشمیر میں انہوں نے جمعوں کشمیر ہائی کورٹ بنایا جمعوں کشمیر بینک بنایا انہوں نے ہسپتال بنایا کالجز بنایا جو آج بھی کھڑے ہیں آپ دیکھتے ہیں آج بھی وہ بلڈنگیں جو بنائی ہیں وہ آج تک چل رہی ہیں نئی ختم ہو رہی ہیں اس لیے بہت سارے کام انہوں نے کی اس لیے لوگوں کے لیے ایک بہت اہم چیز تھا یہ ہے ایک سوال ضرور لوں گا کہ جمعوں کشمیر کے جو آج حالات ہیں جمعوں یا کشمیر یہ جو حالات ہیں اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یوٹی بنایا گیا اور جو ایک سپنا تھا آپ لوگوں کا کہ اس کو سجو کر کے رکھیں گے کیا وہ لگ رہا ہے کہ وہ سپنا کہیں ٹوٹتا ہو نظر آ رہا ہے نہیں دیکھی وہ دوسرا فش ہے ہم تو آج تو صرف اس شوٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں تک جمعوں کشمیر کی سیاست ہے وہ الگ کسی وقت آپ ایسے لیجئے آخری سوال غلام نبی آزاز صاحب کانگریس چھوڑ کر چلے گئے آپ بھی کانگریس کے قدعور نیتا ہیں کیا نقصان ہوگا جمعوں کشمیر میں غلام نبی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں پہلے تو میں کہہ دوں اور وہ میرے ہی انیس سو اکتر کے چناؤں میں وہ ورکر تھے کشتوار میں انہوں نے وہاں سے اپنا شروعات کی تو میں پچاس سال سے انتو جاتا ہوں ساٹھ سال سے اب انہوں نے اپنا جو سوچا ہوگا ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں تک میں مجھے جانکاری آ رہی ہے جمعوں کشمیر کیونگر سے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے تو دیکھتے آگے کیا ہوتا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نقصان ہوگا غلام نبی آزاد کے کانگریس سے جانے سے خاص طور سے پورے ہندوستان میں کیونکہ بہت بڑا ایک فیکٹر رہا ہے ہمیشہ غلام نبی آزاد کا صرف جمعوں کشمیر نہیں پورے ہندوستان کی راجنیتی میں اس قدم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں ایک قدم تو قدم کی تو اہمیت ہے کیونکہ وہ بہت پرانے آدمے تھے لیکن اس کا زیادہ اثر جمعوں کشمیر میں ہی ہوگا باہر نہیں ہوگا جمعوں کشمیر میں ہوگا وہاں دیکھتے ہیں اب انہوں نے نئی پارٹی کا نام ابھی شاید دیا نہیں ہے نئی پارٹی بنتی ہے کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے دیکھیں دیکھتے رہیے آگے آگے ہوتا ہے یہ تھے ڈاکٹر کرن سنگھ جو بات کر رہے تھے جہاں مراجہ حریصنگ کی چھٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی مہی پر کانگریس کے حوالے سے کیونکہ ان کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آیا کہ کانگریس کی جانب سے انہیں گزشتہ کئی سالوں کے دوران ان سے کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں ناراضگی ظاہر کی جاری ہیں ڈاکٹر کرن سنگھ کی جانب سے اب غلام نے بھی آزاد کے بعد ہی کانگریس سے کیا کچھ ہوگا کیا الہیدہ ہوگا یا کانگریس کے ساتھ رہ گے یہ تو آنے والا وقت بتا گیا لیکن بڑھتے آنگے بات جہاں ہم جمعہ کشمیر کی کر رہے ہیں تو وہیں پر جمعہ سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے اور جمعہ کے ماتہ ویشنو دیوی انیورسٹری میں ایک طالبہ ایک خاتون طالبہ کے ساتھ جنسی خراسہ کی احرانسہ کرنے کا جو ایک الزام آیت کیا گیا تھا جانب سے کی گئی تھی اس حوالی سے انہوں نے ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے اور اب اس پر تحقیقات کی جائے گی جو انیورسٹری کے اندر ٹیم ہوگی وہ تحقیقات کر گی اگر اس میں وہ ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیونکہ پی ایج ڈی کی پروفیسر نے جو خاتون پروفیسر تھی ان کی جانب سے شکایت کی گئی تھی کہ انہیں سیکجول ہیریسمنٹ کا انہوں نے الزام لگایا تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے اس کے بعد انیورسٹری کے اندر ہی اس کی تحقیقات ہوگی اور اس کے بعد ہی اگر وہ پروفیسر ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی شریماتہ وشندیوی انیورسٹری ذراعہ کے مطابق اور جو گراؤنڈ پر جو صورتحال ہے اس کے مطابق ایک طلبہ جو سکولر ہے پی ایس ڈی کر رہی ہیں وہ انہوں نے بازارتہ طور پر ایک تحریری شکایت جو ہے وہ حکام کے سامنے رکھ دی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ سیکچول ہیراسمنٹ ہو رہا ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے فوراں بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور انہوں نے مذکورہ پروفیسر جس کے خلاف شکایت آئی تھی انہیں وہاں سے ہٹا دیا انہیں ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی اور پروفیسر جوتی شرما جو بزنس سکول اور اس کے ساتھ سونی کا گپتہ جو کمپیوٹر سائنس کی وہاں پر ہے انہیں ریسپونسیبیلٹی دے دی گئی ہے کہ وہ ایچ او ڈی بزنس سکول اور ڈی ایز ڈبلیو کو ریسپیکٹلی دیکھیں گے اور سی اور جو ہے شریف ماتا ویشنو دیوی کے انشل گرک صاحب انہوں نے کیمپس کا خود بھی دورہ کیا ہے حالات کا جائزہ لیا ہے اور طلبہ سے بھی بات کی ہے انتظامیہ سے بھی بات کی ہے فیکلٹی میمبر سے بات کیا اور انہیں یہ یقین دلایا ہے کہ جو انٹرنل کمپلینٹ کمیٹی آئی سی سی ہے وہ جس کی سربراہی پروفیسٹ شرط کریں گے وہ جی بللگاتار اس پورے معاملے پر کاروائی کریں گے اور یہاں پر جو بھی ملوث ہوں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگا کسی بھی قیمت پر یہ سیکشوال حراسمنٹ والا معاملہ اگر صحیح پایا گیا کسی بھی طریقے سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی تو انکوائری کمیٹی ان کے خلاف ذابط کے قیدات کاروائی کرے گی تاہم آج کے دن میں جب آپ اور ہم گفتگو کریں تو صبح خبر یہی تھی کہ شریف ماتا بشنو دوی یونیورسٹی کیمپس کے اندر تناؤ آج کے دن میں ابھی دیکھ رہا ہے دیسپائنٹ ای فیکٹ کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے اور خود انشل دنگ صاحب نے اس پورے علاقے کا دورہ کیا ہے لوگوں سے طلبہ سے بھی بات کی ہے اور ساتھ ساتھ انتظامی امور چلانے والے لوگوں سے بھی بات کی ہے اب ذرا بڑھتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں داخلہ وزارت کی کیونکہ داخلہ وزارت کے اندر کل رات دیر گئے اہم سرگرمیاں دیکھنے کو ملی ہے ایک علاستی وفت کل داخلہ وزیر کے ساتھ ملا ہے اور انہیں ایک میمورینڈم سوپا ہے اور یہ ملاقات سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے بعد ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا ویدہ سٹیزنس نامی تنظیم انجیو جو ہے وہ سن انیس سو نبے میں جو کچھ جمہو کشمیر کے اندر ہوا جس طرح سے کشمیری پندیتو اور سکھ ہوں اور دیگر لوگوں کے اس خلاف مظالم ہوئے ہیں انہیں ہجرت کرنی پڑی ان کے ٹارگٹ کلنگز ہوئی اس سب کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا گیا تھا کہ سائی ٹی بنائی جائے کاروائی ہونی چاہیے اور وہاں سے جو جواب آیا تھا کہ آپ کنسرن ایتھارٹیز کے ساتھ معاملہ اٹھائیں وہ اس پورے معاملے کو دیکھیں گے اسی کو دیکھتے ہوئے کنسرن جو انجیو ہے ویدہ سٹیزنس انہوں نے بازابتہ طور پر ریپرزنٹیشن جو ہے وہ مرکزی وزیر داکلا کو سوب دی گئی ہے جس کے تحت سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایسائی ٹی بنانے کی مانگ کی گئی ہے اور سن ایٹھائی نائن سے لے کر دوہزار تین تک جو کچھ جمہو کشمیر کے اندر ہوا جس میں ہندو سیکھ اور دیگر لوگوں کا قتل عام ہے ان کی حجرت ہے اس پورے معاملے پر سائی ٹی اور قانون بنانے کی بات کہی گئی ہے اس میمورینڈم کے اندر یہ کہا گیا کہ آرٹیکل چودہ انیس اور اکیس جو کانسیشن آب انڈیا کا ہے یہ جی اوپنلی وائلیٹ ہوا ہے کیونکہ انہیں انصاف ابھی تک بھی نہیں ملا ہے راکیش مدگل جو سیکرٹری ہے انجیو کے انہوں نے بازابطہ طور پر یہ بھی کہا کہ ایف آئی آرز درج ہوئے ہیں لیکن انہیں ایف آئی آرز میں جو لوگ ملاوی سے انہیں ابھی تک بھی سزا نہیں ملی ہے اور تیس سے بہتیس سال کا وقت بھی ہو گیا ہے لیکن انویسٹیکیشن پارٹ پر ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ساڑھے تین لاکھ کشمیری ہندو اور سکھ جو مائنارٹیز ہیں انہوں نے کشمیری چھوڑا وہ مختلف ریاستوں کے اندر رہ رہے ہیں اور اپنے پیچھے جو انہوں نے جہدادیں چھوڑی ہیں ایمویبل پروپرٹیز ہیں ان پر بھی جابرانہ قبضہ کیا گیا اسے بھی چھڑوانے کی بات جو ہے وہ کہی جاری ہے اب دیکھنا ہوگا کہ داکھلا وزارت اس پورے معاملے پر کیا کچھ کرے گی کیونکہ اس سے پہلے ہی ایک پوٹل شکایتی پوٹل جو ہے وہ کھول بھی آ گیا تھا اور اس میں کئی ہزار شکایتیں بھی آئیں کچھ ہزار شکایتوں کا زالہ بھی ہوا ہے تاہم معاملہ وہاں پر چل رہا ہے لیکن کل ویدہ سیزنز نامی تنجیم نے بازارتہ تورپہ داخلہ وزارت کے اندر اپنا میمورنڈم جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اور یاد رکھیے گا سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے پر اس طرح کی بات سامنے رکھی تھی اب ذرا بات کرتے ہیں لیفٹرین گورنر صاحب کی اور آپ کو گوھر کچھیں بتائیں گے کہ لیفٹرین گورنر صاحب نے کل اعداد و شمار صاحب میں رکھے اور کہا کہ دو سال کے دوران جس طریقے سے کام کیا گیا شاید ماضی میں اس طریقے ساتھ سنت کے ساتھ سماجی بہبود میں کام کیا گیا ناجیہ ناظرین جمہ کشمی کے لیفٹرین گورنر ال جی منوز سنہ نے کہا ہے کہ جو پنشن کے فوائد حاصل کرنے والے ان کی تعداد گزرستہ دو سالوں کے دوران دکھنی ہو گئی ہیں یہ ایل جی کی جانب سے کہا گیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو غریب بچے ہیں ان کی سکولرشپ میں قریب دو سو چھے فیصد کا اضافہ ہوا ہے یہ ایل جی کی جانب سے کہا گیا اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لادلی بیٹی سکیم ہے گزرستہ تین سالوں کے دوران یعنی کہ پانچ اگستے کے بعد جو گزرستہ تین سال ہے جمہ کشمیر کے اندر لادلی بیٹے سکیم کے تاک ایک لاکھ سے زیادہ بچیوں کو ایک سو پچاس کرو روپے جو ہے وہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں یہ ال جی کے جانب سے کہا گیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نو ہزار تین سو نو جو غریب بچیا ہے انہیں سنتیس اشاریہ ایک پانچ کرو روپے جو مریج اسسٹرنس سکیم کے تحت انہیں فرام کیا گیا ہے یہ ال جی منو سنہ کی جانب سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ جو مختلف سکیمیں جمع کشمیر کی اندر ہیں چاہے غریب بچوں کے لیے چاہے سکولرشپ کی بات کریں گے یا ساتھی ساتھ لادلی بیٹی یا سکیم کی تحت بات کریں گے تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران ان کی تعداد دھگنی ہو گئی اور کہیں نہ کہیں کرو روپے ان کے ایکاؤنٹ میں جمع کیا گیا ہے یہ ال جی منو سنہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ تک اگر ہم بات کریں گے تو دو ہزار اٹھارہ تک قریب نو ہزار پانچ سو بچوں کو یہ بینفیٹس حاصل ہوئے تھے لادلی بیٹی سکیم کے تحت لیکن گزشتہ تین سالوں کے دوران قریب ایک لاکھ سے زیادہ بچوں کو یہ پیسے ہیں رکومات ہیں ایک سو پچاس کرور وہ ان کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر کیے گئے اس کے ساتھ ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سکولرشپ ان گریب بچوں کو سکولرشپ دی جاتی ہے وہ اس میں بھی بڑھو اتری ہوئی ہیں اس میں قریب دو سو چھ فیصد کا اضافہ ہوئی ایک سکوشت جمعوں کے اندر جب یہ تقریب ہو رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے اس تقریب کے دورانی خطاب کرتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کیا ہے شلی ناظرین اب بڑھتے آنگے بات ذرا جمہو کشمیر کی کر رہے ہیں تو جمہو کشمیر کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے یہ مہراج دین وڈو کے حوالے سے کیونکہ مہراج دین وڈو کو اب نیا آر ایف آر کے ایف سی کوچ مقرر کیا گیا جیہاں ناظرین مہراج دین وڈو کے ایف سی کے نئے کوچ مقرر ہوئے اور پہلی بار ہیڈ کوچ کے طور پر اسے مقرر کیا گیا تائنات کیا گیا کیونکہ جو اکتوبر دوہزار بائیس یعنی کہ اگلے ماہ سے مارش دوہزار تیئیس کے دوران جو آئی لیگ ہوگی مانا جاتا ہے کہ اب سرنگر کے اندر ہی جو ریال کشمیر فین کلوب اس ہے وہ سرنگر میں ہی بکشی ستریجم اور سنثیٹک ٹوب جو ٹی آر سی میں بنائی گئی ہیں وہاں پر وہ اپنے میچ کا آگاز کرے گی اور وہاں پر وہ اپنا میچ خیلے گی مہراج دین وڈو ریال کشمیر جو کرکٹ کلب ہمارا ہے سولو کلب ہے ہمارا وہاں پر وہاں پر ہیڈ کوچ کے طور پر رہیں گے اور یہ پہلا موقع ہوگا جب لوکل ٹیلنڈ کو وہاں پر جگہ دی گئی ہوگی اور یہ مانا جاتا ہے کہ دوہزار بائیس تہیس کا آئی لیگ جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اکٹوبر کے مہینے سے ہوگا جو مارچ تہیس تک چلے گا ریال کشمیر اس بار بکشی سٹیڈیم کے اندر بھی کھیلے گا جو سنت اپکٹر ٹی آر سی کے اندر بنایا گیا وہاں پر بھی کھیلے گا اور میراج دین وڈو اس وقت جو ہیں وہ عالمی شہرت یاپتہ ہیں ان کی اپنی پہچان الگ سے ہیں لیکن اب مانا جارا کہ انہیں بازاتا طور پر یہاں پر ہیڈ کوچ کے طور پر تائنات کر دیا گیا ہے جناب یہاں پر چھوٹا سا بریک ہوگا جی چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں جی بریک کے اس پار آئیں گے تو تیسرا پڑاؤ ہمارا شروع ہوگا تو آپ کو ذرا ستیپال ملک صاحب کا ایک اور ستی بھی بتائیں گے کہ کل جو بیان دیا ہے اس سے سیاست میں کتنی گرمہات آئی ہے اس پر گپتگو کریں گے پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جانسن اور جانسن بیبی پاورڈر کے لیے مشکلیں کیوں بڑھ رہی ہیں سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے یہ تینوں خبریں آپ کو بیک ٹو بیک بتائیں گے آپ کی آواز کو بھی سنیں گے آپ کی فریاد تو حکومت تک پہنچانے کا موقع بھی ہوگا چھوٹا سا بریک ہوگا بریک کے فوراں بعد حاضر خدمت رہیں گے خبر بھی ہوگی اور آپ کی بات بھی ہوگی